وَجَاءَ اِخْوَةَ يُوسفَ فَضْحَلُوا عَلَيْهِ فَعَارَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قُلَعْتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيُ فِي الْكَيْلَ وَعَنَ خَيْرُ الْمَنْزِلِينَ فَإِلْ لَمْ تَعْتُونِي بِهِ فَلَا قَيْلَ لَكُمْ مِنْ دِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَعَلُوسًا وَنُرَعْوِدُونَ هُوَ بَاهُ وَإِنَّا لَفَائِلُونَ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے آگے میں آنے اور یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئی تو ان کے پاس جائے پس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا تم اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناب کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں بس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بلکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آسکوگے انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو رازی کریں گے اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں اب سور یوسف نے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہی ہے اور کل بات یہاں مکمل ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنان کے اس غریب اسماندہ علاقے سے اٹھایا اندھے کوئے سے نکالا اور اس وقت کی ایک عظیم بادشاہت مصر کی بادشاہت کے خزانوں کا مالک بنا دیا تو اب آگے اصل چیز یہ تھی کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے مملکت کا جتنا نظام تھا وہ سارا حضرت یوسف علیہ السلام کی سپرد کر دیا تو اب جو خوشحالی کے ساتھ سال تھے پھر کل اس بات کو بڑا تفصیل سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ پہلے سال انہوں نے کس طرح اللہ بیچا دوسرے سال کیسے بیچا تیسرے سال چوتھے سال پانچمے سال چھٹے سال یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سیاہ سفید ان کی تمام مملکت ان کے خزانوں کی ان کی جانوں کے بھی مالک بن گئے تو مصر کے بادشاہ نے آپ کو سارا نظام آپ کے سپرد کر دیا تھا اور خوشحالی کے جو سات سال تھے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اصل توجہ جو ہے وہ کاشتکاری کھیتی باڑی کی طرف دی اور ایسی سہولتیں کاشتکاروں کو دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کر سکیں جو ان سے اور یہاں تک کہ جو غیر آباد زمینیں تھیں ان کو بھی آباد کر دیا گیا اور پیداوار کی حفاظت کے لیے خاص احتمام اور ڈپارٹمنٹس بنائے گئے اور بڑے بڑے وسیع جو عریض گوداموں کا کا ارینجمنٹ کیا گیا ایسے ایسے گودام بنائے گئے جو غلہ فوری ضرورت سے زائد ہوتا اسے فورا اس کے خوشوں کے اندر رہنے دیا جاتا تاکہ یہ ایک ان کا تھا کہ اس کو کیڑا کیڑا نہ لگ سکے اس غلے کو ان کے خوشوں کے اندر اس غلے کو سمالا گیا جس کی وجہ سے بعد میں جب غلے کی ضرورت پیش آئی اور وہ خوفناک وقت شروع ہوا تو اس وقت اس وہ جو خوشے تھے وہ پھر بعد میں کھانے پینے کی اور غلہ انسانوں کی اور وہ جانوروں کی کام آیا جن سے تو اس طرح بے شمار گودام بنائے گئے جو مصر کے اندر اور مصر کے آس پاس کے ملکوں کے لیے غلے کی اس کے لیے تو پھر یہاں تک کہ وہ جتنے گودام تھے وہ سارے گلے سے لبا لب بھر گئے جن سے ہیں اور پھر وہ وقت آیا جو خوفناک وقت تھا اب اگلے سات سال شروع ہوئے جو کہت کے سال تھے بارشیں ختم ہو گئیں دریائے نیل کے پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی جن سے یہ سر سبز و شاداب علاقے بنجر زدہ زمینوں کی شکل اختیار کر گئے مگر آپ کے حسن تدبیر اور آپ کی آپ کی فراست کی وجہ سے اور آپ کے علم کی وجہ سے جن سے جب غلہ اس وقت تک گوداموں کے اندر محفوظ کر لیا گیا تھا اور اب وہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگے اس غلے کو جن سے تاکہ مصر کے جو لوگ ہیں وہ جو حلاقت عامیز کہت تھا اس سے محفوظ رہ سکیں جن سے اور ارد گرد کے بھی جو کہت زدہ علاقے تھے اب جو آس پاس کے ملک تھے ان ملکوں میں بھی وہ جو کہت جو خوفناک کہت تھا وہ وہاں پر قیامت برپا تھی آس پاس کے ملکوں میں اور مصر میں اب ریایہ کے لیے یا عام لوگوں کے لیے حکومت کی طرف سے غلے کی فراہمی کا عام چرچہ تھا اور اب اس چرچے کی وجہ سے جب آس پاس کے ملکوں میں بھی یہ بات پہنچی مصر کے آس پاس کے تو اب وہ لوگ بھی اپنا رخ جانس ہے مصر کی طرف کرنے لگے کیونکہ ہر طرف موت کا راج تھا ایسا خوفناک کہت تھا کہ سب با کھلیاں کھیت سب اجڑ کر بنجر زمینوں میں تبدیل اور کوئی ایک معنی نہیں ایک سال نہیں سات سال کا عرصہ تھا تو اب ایسا لگتا تھا ایسا لگتا ہے روایات سے پتا چلتا ہے قرآن حدیث سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ تھے ان کے لئے بھی غلے کی فراہمی کا کچھ ایک مقصوص لیمٹ کے اندر اس کا انتظام کیا ہوا تھا تاکہ وہ لوگ بھی مردنے سے محفوظ ہو سکیں نقصان سے محفوظ ہو سکیں لیکن ان سے مناسب قیمت وصول کی جاتی تھی مصر کی مصر دے رہا تھا مصر کی حکومت دے رہی تھی تو اور کسی کے لئے ایک مقصوص مقدار سے زیادہ اناج لینا وہ اس کی اجازت نہیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے احکامات جاری کیے تھے تو اگر اس وقت یہ ساری ان چیزوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف یہ سے امپلیمنٹ نہ کیا جاتا تو دوسرے ملک کیا خود مصر کے بھی جو وہاں ایسی تباہی پھیلنی تھی کہ وہ جس کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا جن سے تو کتنے مرضی زخائر ہوتے مگر ایک ایک لیمٹ کی اندر کھانا دیا جاتا تھا جیسے کہ پیچھے آپ پڑھائیں کہ ان دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے بادشاہ کو بھی صبح کا کھانا دوپیر کو بھیجتے تھے تاکہ صبح اور رات دونوں اس میں کور ہو جائیں اور بادشاہ کو بھی کیونکہ اس نے ساری انتظامات مصر کی آپ کے حوالے کر دیئے تھے کہ آپ جو آپ کا حکم ہوگا بس یہ خوف ناک جو وقت آ رہے سات سال کا اس میں ہمیں محفوظ کیا جائے جن سے تو اس لیے علماء اسلام نے آپ کی اسی طریقے طریقہ کار سے حکومت وقت کو اس بات کی اجازت دیئے کہ ہنگامی حالات میں راشن سسٹم جن سے وہ شروع کیا جا سکتا ہے ہنگامی حالات میں کیوں حضرت یوسف علیہ السلام جن سے انہوں نے اس وقت کی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک لیمٹ مقرر کی تھی کہ اس کے اس سے زیادہ کوئی بندہ راشن نہیں لے سکتا اس لیمٹ کے اندر اور اسی کے اندر گزارا کرنا پڑے گا تو اب جو کینان کا علاقہ تھا جہاں آپ کے بھائی اور آپ کے والدِ گرامی وہاں پر رہائش پذیر تھے وہاں پر بھی یہی حالات تھے خوفناک کا حد تو اور لوگوں کے طرح اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو سابزادے ہیں یعنی آپ کے بھائی باقی جو ان سے ہیں وہ بھی مویشی لے کر بوجھ اٹھانے والے جن کے پر اناج گلہ تو انہوں نے بھی مصر کا رفع کیا انہوں نے کہا کیونکہ اس وقت اناج یا اور وہیں مہیا تھا اور دیا جاتا تھا تو گلے کی تقسیم کا سب کام اب حضرت یوسف علیہ السلام آپ خود ذاتی نگرانی کے اندر وہ کروا رہے تھے اور کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں تھی تاکہ کہیں کوئی بدنظمی یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے اس لیے اب جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی مجبوریوں کا اظہار کر کے گلے کی گلے کے لیے درخواست کی تو حضرت یوسف سے ان کی ملاقات کئی سالوں کے بعد ہوئی کئی سالوں کے بعد تو آپ نے دیکھتے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو پہچان لیا لیکن آپ اس وقت بچے تھے جب انہوں نے آپ کو کھومے میں ڈالا تھا کھومے میں پھیکا تھا جانسا ہے تو اب آپ جوان ہو چکے ہوئے تھے وہ آپ کو پہچان نہیں سکے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ آپ کو پہچانتے بھی تو کیسے پہچانتے ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے ہوئے تھے انہوں نے تو پہچان لیا کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے تاریخ کنوے میں پھیکا تھا اور لٹکایا تھا اور رسی کو کٹا تھا اور لوگوں کے ہاتھوں مجھے بکوایا تھا کافلے والوں اور میرے وہاں جا کر جو بھی انہوں نے بہانہ لگایا تھا اپنے باپ کے سامنے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا جان سے مگر وہ نہیں پہچان سکے ایک تو اس لیے کہ وہ جوان ہو چکے تھے دوسرا وہ پہچانتے بھی تو کیسے پہچانتے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ جس شخص کو ہم نے بیس روپے کے اندر بیچا تھا بیس درہم کے اندر ہم نے کافلے والوں کے ہاتھ بیچا تھا وہ آج دنیا کی اتنی بڑی حکومت اور مملکت کی بادشاہ کی سیٹ کے پر بیٹھا ہے تمام خزانوں کا مصر کے تمام خزانوں کا مالک ہے اور سینکنوں اور ہزاروں غلام اس کے ایک اشارے کے اوپر چلنے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور دست بستہ کھڑے ہیں یہ وہی یوسف ہے یہ وہی یوسف ہے وہ کیسے پہچان سکتے تھے جونس ہے مگر جس کو ہم نے ایک کنوے میں پھیکا اور کافلے والوں کی ہاتھوں پہ کوایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا کیا نہیں کر سکتے تھے جو کچھ انہوں نے کیا جو ظلم کی انتہا انہوں نے کی تھی کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ آج وہ مصر کے بادشاہ کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھا اور ایک اجنبی کی حیثیت سے ان سے پوچھنے لگے بتاؤ تمہارے گھر کا کیا حال ہے تمہارے گھر کی حالات کیسے ہیں تو ان کی زبانی پھر ان کو یہ بھی پتا چلا کہ ان کا تو ایک اور بھائی بھی ہے جسے وہ گھر چھوڑ کر آئی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ لینے کے بعد اب حضرت جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے ان کے گھر بار کا پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تمہارے کیونکہ ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود میں بھی ایک کریوسٹی تو ہوگی نہ کہ بھی میرے والد گرامی میرے باپ کا کیا بنا اب پتا چلا کہ ایک بھائی بھی تھا چھوٹا جانس ہے اب ان کا پوچھا تو ہو سکتا ہے کہ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائی اور اپنے والد کے اپنے والد کے راشن کے لیے بھی سوال کیا ہو کبھی آپ ہمارے لیے تو راشن دے ہی رہی ہیں تو وہاں اس گھر میں ایک ہمارا والد ایک ہمارا باپ بھی ہے ایک ہمارا بھائی بھی ہے تو اس کا بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کہ پوچھنے پر انہوں نے بتایا ہو کہ ہمارا ایک بڑا باپ اور وہ بچہ بھی ہے جس کو ہم پیچھے ان کی خدمت کے لیے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر آ گئے ہیں تو اسی طرح ان کی زبان سے ہی بنی امین کا ذکر آ گیا امام راضی فرماتی ہیں کہ ان کی اس گفتگو کے دوران بنی امین کا ذکر آ گیا وہ جونس ہے آخر میں آپ نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا آخر میں آپ نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دفعہ تو میں تمہیں تمہارے چھوٹے بھائی کا راشن بھی دے رہا ہوں لیکن آئندہ اسے اپنے ساتھ لے کر آنا اور دیکھو میں تم سے کتنی مہربانی اور فراخدلی سے پیش آیا ہوں لیکن باتوں ہی باتوں میں ان کو ایک دھمکی بھی دے دی کہ اگر آئندہ جب آئے میرے اس بھائی کو لے کر نہ آئے جو آپ کا بھائی تھا تو پھر غلہ تمہیں بھی نہیں ملے گا اس دفعہ تو راشن اور انہاج میں تمہیں دے رہا ہوں لے جاؤ اور میرے میرے یعنی اپنے باپ اور اپنے اس بھائی کا بھی لے جاؤ مگر آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں میں وہی تمہارا بھائی ہوں جس کو تم نے اندھے کونے میں لٹکایا تھا جن سے مگر آپ نے نہیں بتایا جن سے مگر قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آئندہ تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو پھر میرے پاس تمہارے لئے بلکل کوئی غلہ نہیں ہوگا اور نہ تم میرے قریب آسک ہوگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی امین کو صرف ملاقات کے لئے بلایا تھا صرف ملاقات کے لئے بلایا تھا آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو مستقل اپنے پاس رکھ لیں گے اور جانے نہیں دیں گے لیکن جب بنی امین حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بنی امین کی اور دونوں نے اپنا اپنا حال ایک دوسرے کو سنایا تو بنی امین نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اسرار کیا کہ میں اب واپس نہیں جانا چاہتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے پر اسرار کیا جس کی تفصیل آگی آئے گی جنسی ہے تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہیں روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگایا جائے تمہیں روکنے کی اس وقت کے قوائد اور قانون کے مطابق تمہیں روکنے کی صورت ایک ہی ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگایا جائے بنی امین نے کہا مجھے منظور ہے میرے پر چوری کا الزام لگایا جائے تاکہ میں اب یہاں آپ کے پاس رہوں اپنے بھائی کے پاس جن سے تو یہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آگے فرمایا آیت نمبر باہ سٹھ سی چون سٹھ تک جن سے آگے فرمایا وَقَالَ الْفِتْيَانِ هِجْعَلُوا بِدْوَوَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ قَلَبُو اِلَّا اَحْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِيُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَا عَبِيْهِمْ قَالُوا يَا اَبَانَا مُنْيَ مِنَّ الْقَيْلُ فَأَرْسِلْ مُعَنَا اَخْوَانَا نَقْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِ لَحَافِزُونَ قَالَهَا لَا مَنَكْمْ اَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلَا اَخْوِيهِ مِنْ قَبُلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ اَرْحَمُ الْوَاحِمِينَ یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا ان کے پیسوں کی تھیلی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لیں یعنی ان کے انہوں نے جو اناج کے بدلے پیسے دیں ہیں وہ بھی ان کو اچھا پہچان لیں شاید وہ پھر واپس آ جائیں پاس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹیں تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمیں آئندہ غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقینا ہم یقینا اس کی حفاظت کریں گے ان کے باپ نے کہا کیا اس کے مطالق میں تم پر اس طرح اعتبار کروں جس طرح میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے مطالق تم پر اعتبار کر چکا ہوں بس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے تو امام ابن سحاق نے کہا حضرت یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ انہوں نے گلے کی جو قیمت دیا ہے وہ واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو آہ جانتے تھے میرا بڑا باپ میرا بھائی وہاں انہوں نے تو جو بھی کیا اور اس طرح رکھو گے ان کو پتہ نہ چلے لیکن جب یہ اپنے گھر لوٹیں تو پھر ان کو وہ رقم ملے تو یہ دوبارہ آ جائیں تو حضرت یوسف نے کس حکمت کی وجہ سے کہ وہ تھیلی ان کی بوریوں میں رکھوائی تھی اس کے مطالق مفسرین فرماتی ہیں کہ جب وہ گھر جا کر بوریاں کھولیں گے اپنی قیمت ان کو واپس مل جائے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرم اور آپ کی سخاوت سے متاثر ہوں گے اور دوبارہ آپ کی طرف جانے میں رغبت کریں گے راغب ہوں گے تو جبکہ انہیں گلے کی طلب بھی ہے جبکہ ان کے پاس ایک پروپر ریزن بھی ہے کیونکہ ان کو گلہ اور چاہیے زندہ رہنے کے لیے اس وقت پوری دنیا میں انہاج کی ضرورت ہے ان علاقوں کے اندر تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ شاید ان کے باپ کے پاس مزید گلہ خریدنے کے لیے رقم نہ ہو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے باپ کو کہیں کہ ہمیں رقم چاہیے کیونکہ لوگوں نے تو اپنے گھر مال مویشی جان جواہرات ہر چیز آپ کے حوالے کر دی تھی انہاج کے لیے تاکہ زندہ رہ سکیں جن سے تو ہو سکتا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس کنان میں ان کو دینے کے لیے پیسے ہی نہ ہو تو یہ تو دوبارہ آئیں گے ہی نہیں اس لیے انہوں نے جو انہاج خرید ہے ان کو ان کی رقم واپس دے دو اور ان کو پتا نہ چلے ان کی بوریوں میں رکھ دو اس لیے انہوں نے وہ رقم جان سیم کی ان کی بوریوں میں رکھ دی تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ حضرت کہ ان کے والد کو یہ بھی پتا چل جائے کہ یوسف علیہ السلام ان کے بیٹوں کے اوپر کریم ہیں یعنی مصر کا جو بادشاہ یا اس وقت خدانوں کا نگران ہے وہ ان کے بیٹوں سے بڑی محبت سے مل ہے تاکہ وہ اپنے بیٹوں کو دوبارہ اس ملک میں مصر کے بادشاہ کے سامنے بھیجنے میں کوئی خطرہ محسوس نہ کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنا ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا تھا جو مگر اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ اور فیاضانہ سلوک کیا جائے کیوں پھر اگر وہ بھی تو پھر ان میں اور ان میں فرق کیا رہا تھا بھئی وہ نبی تھے وہ نبی تھے اور اللہ کے وہ پیارے نبی تھے جس نبی کے قصے کو اللہ نے تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ فرمایا سب سے حسین قصہ فرمایا تو حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سب سے افضل عمل بتائیے مجھے سنے تیرمزی شریف کی حدیث ہے حضور کے ایک سوابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے سب سے افضل عمل بتائیے آپ نے فرمایا ہے اقبہ جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ لو جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ لو جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو تم اس سے درگزر کر دو یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقبہ بن عامر نے جب حضور سے پوچھا کہ مجھے سب سے افضل عمل بتائیے لہٰذا برائی کا جواب علماء مفسرین بزرگانِ الزام آپ فرماتے ہیں برائی کا جواب برائی سے دینا بڑا آسان ہے بات تو تب ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے اور اچھے سلوک سے دیا جائے جن سے حضرت زید ایک حدیث کے اندر آیا ہے ایک حدیث کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کی سنت آپ نے صحیح فرمائی ہے مگر اس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انبیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کے علماء میں سے ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کرز لینے کے لیے آیا یہودیوں کے علماء میں سے ایک بندہ حضور کے پاس حضور نے اس سے کرز لیا ہوا تھا حضور سے اپنا کرز واپس لینے آئے کہ میرا کرز ادا کے جئے اور اس نے آپ کے دائیں کندے سے چادر پکڑ کر کھینچی زور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا اے عبد المطلب کی اولاد یعنی تانہ دیا اور ایک بتتمیزی کی اس نے کہا اے عبد المطلب کی اولاد ایک تو بتتمیزی یہ کی کہ آپ کے کندے سے اوپر چادر کھینچی اور بعد حدیث میں میں نے کتابوں میں پڑھا گردن کہ وہ اس نے چادر کھینچی تھی یہاں کندہ ہے تو تم لوگ بہت دیر سے اے عبد المطلب کی اولاد تم لوگ بہت دیر سے کرز کی ادائیگی کرتے ہو میں تم لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں جس سے کرز یعنی جس سے کرز لیتے ہو بڑی دیر بعد اس کا کرز واپس کرتے ہی جان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کو بہت ڈانٹا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق کو کہ مجھے اور اس شخص کو مجھے اور اس شخص کو کسی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے یعنی تم نے جو اس کو ڈانٹا ہے تم نے کیوں ڈانٹا ہے اس کو عمر یعنی تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم مجھے اچھی طرح سے ادائیگی کی تلقین کرتے کہ میں اس کے پیسے اس کا کرز اس کو واپس لوٹا دوں اور اس شخص کو یہ کہتے کہ احسن طریقے سے تقاضی کرنے کہ یہ تمہارا طریقہ کرز مانگنے کا جنس ہے تو اے عمر جاؤ اس کا کرز ادا کرو ابھی حالانکہ اس نے جو کی تھی زیادتی کی تھی ابھی اس کی مدد ختم ہونے میں تین دن باقی تھے مگر پھر بھی تم اس کو تیسا یعنی تین منگلہ زیادہ دو کیونکہ تم نے اس پر سختی کی ہے تمہیں تمہیں اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا حالانکہ وہ بندہ اپنی جگہ پر غلط تھا مگر تمہیں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا تم نے اس کو اتنا ڈانٹا جانس ہے اب اس کو تین منگلہ زیادہ دو اور اس کا کرز اتارو جا کر جو اس کا میں نے کرز دینا تھا جانس ہے ہاں تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے یہ کہتے کہ اس کا کرز اچھے طریقے سے احسن طریقے سے جانس ہے اس کو ادا کر دیا جائے اور اس شخص کو کہتے کہ تمہیں اچھے طریقے سے یہ طریقہ کرز کے مطالبہ کرنے کا جانس ہے بہرحال تو اب جب اپنے بھائیوں کی زبانی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی تکلیفوں کا علم ہوا تو آپ نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ان سے گلے کی قیمت وصول کی جائے لیکن دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ یہ جانتے تھے کہ کہیں حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس اگر رقم نہ ہوئی تو وہ ان کو دوبارہ میرے پاس نہیں بھیجیں گے اس لئے آپ نے گلہ تولنے والوں کو کہا کہ ان کا روپیہ پیسہ جو رقم انہوں نے دی ہے ان کی بوریوں میں چھپا دو ان کو واپس لٹا دو تاکہ میرا باپ ان کو دوبارہ میری طرف بھیج سکے کیونکہ اناج کی ہر طرف ضرورت ہے اناج لینے کے لئے تو جب وہ اپنے وطن پہنچے اور اب عزیز مصر کی انعائیات کیونکہ آپ عزیز مصر کی کرسی پر اس وقت براجمان تھے اس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے تو محبت بھری ان کی جس محبت کے ساتھ اس نے خزانوں کے مالک نے گفتگو کی تھی مصر کے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تو ساتھ ہی یہ بھی ان کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ تاقید کی ہے کہ آئندہ غلہ تب دوں گا اگر بنیامین یعنی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آوگے ورنہ غلہ تمہیں بھی نہیں ملے گا راشن تمہیں بھی نہیں ملے گا یعنی بہانہ یہ تھا کہ اس بہانے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے ملاقات کر لیں جو ان سی ہیں تو حضرت یعقوب کو اب یقین دلانے کے لیے آپ ہرگز فکر نہ کریں تو ہم اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ دیکھ بھال کر ہم ذرا بھی سستی نہیں کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں مجھے تمہارے وعدوں کی بھی حقیقت بڑی اچھی معلوم ہے میں تم لوگوں پر اعتماد نہیں کر سکتا میرا بھروسہ صرف اپنے رب پر ہے اور اسی کی حفاظت مجھے کافی ہے تو یہ آیات اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ چیز ارشاد فرمائی ان آیات کے اندر کہ پس ان کے باپ نے کہا آیت نمبر چونسٹھ کے اندر آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ان کے باپ نے کہا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح اعتبار کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق میں نے تمہارے پر اعتبار کیا تھا پس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں